تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو اباوٹ کرونا سیچویشن این کینیدا این تراؤنڈ دہگلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ تیگ ٹی وی دشت گردوں کی مالی معاملت پر کنیڈین شہری کو امریکہ میں سزا کا سامنا ایڈ مانٹن سے تعلق رکھنے والے کنیڈین شہری کو بیس سال قید کی سزا سنائی گئی کنیڈین شہری دائش کی مدد کرتا تھا کیوبیک حکومت کو متنازع بل پر وفا کے رنماؤں کی جانب سے دباؤں کا سامنا بہتر ہے کہ کیوبیک والوں کو خود اس لڑائی کی قیادت کرنے دی جائے کیوبیک کے باشندے ایک ازاد اور کھلے معاشرے پر یقین رکھتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی مریضوں کی مجموعی تعداد 18,66,970 تک جا پہنچی حالاکتی 23,035 ہو گئیں OIC کا اجلاس بار آور ثابت ہوا اور اہم ندائج سامنے آئے امریکی نمائد خصوصی کا کہنا ہے کہ اجلاس میں ہیمیٹیرین ٹرس فنڈ کا قیام عمل میں آیا اجلاس میں OIC کے ایک خصوصی LG کی نامزدکی بھی اہم ہے امریکہ کی ناکس انٹیلیجنس سے ہزاروں شہری لکمہ اجل بنے ناکس انٹیلیجنس کا حالی واقعہ روہ برس کابل میں پیش آیا کابل ڈرون حملے میں ایک ہی خاندان کے دس افرات ہلاک ہوئے دنیا بھر میں کورونا وارس کا پھیلاؤ جاری بھارت میں اومیکرون کیسز کی تعداد 153 ہو گئی اومیکرون بھارت کی گیارہ ریاستوں میں پھیل چکا ہے ایڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com دہشتگردی کی مالی معاونت کے الزام میں امریکہ کے حوالے کیے گئے کانیڈین شہری نے اعتراف جرم کر لیا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں دہشتگردی کی مالی معاونت کے الزام میں امریکہ کے حوالے کیے گئے کانیڈین شخص نے اعتراف جرم کر لیا کانیڈا کے شہری کو ایڈمنٹن کے ایک شخص کو ان الزامات کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا جس نے اسلامک اسٹیٹ دہشتگردی کی مالی معاملت کی تھی اس نے بیس سال قید کی سزا کے بدلے جرم کا اعتراف کیا ہے امریکی محکمہ انصاف کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعے کو وفاقی عدالت میں ان کی درخواست کے محایتے کے مطابق عبدالحریے احمد عبدالحریے نے اعتراف کیا کہ انہوں نے شام میں اپنی دہشتگردانہ سرگرمیوں کے لیے رقم فراہم کرنے کے لیے اپنے چار کزن کے علاوہ سون ڈیاگو کے سابق رہائشی ڈیگلیس میکترو مکین کو رقم فراہم کی عبدالحریے پر مارچ دوہزار اٹھارہ میں کالیفورنیا میں فرد جرم آئیت کی گئی تھی اور ستمبر دوہزار اٹھارہ میں کینیڈین حکام نے اسے گرفتار کیا تھا جون دوہزار انیس میں البرٹا کوٹ آف اپین نے ان کی حوالگی کو برقرار رکھا اور محکمہ انصاف کے بیان میں کہا گیا ہے کہ انہیں اسی سال کے آخر میں امریکی حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا کیوبیک حکومت کو متنازے بل پر وفاقی رہنماؤں کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے اس قانون کے تحت خاتون ٹیچر کو ہجاب پہننے پر کلاس سے نکال دیا گیا تھا مزید تفصیلات اس ڈیپورٹ میں کیوبیک حکومت کو متنازے بل پر وفاقی رہنماؤں کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے وفاقی جماعتوں اور ان کے عراقین پارلیمنٹ نے گزشتہ ایک ہفتے اس قانون پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے گزارا ہے جسے بل اکیس کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے تحت بعض سرکاری ملازمین مثلاً اساتذہ، ججز اور پولیس افسران پر ملازمت پر مذہبی علامات پہننے پر پابندی آئیت کی گئی ہے لبرل حکومت اور حضب اختلاف کے قدامت پسندوں کو کیوبیک کے متنازہ سیکلرزم قانون کے خلاف براہراز چیلنج کرنے کے لیے اندر سے ایک ٹیچر کو حجاب پہننے کی وجہ سے کلاس روم سے نکالے جانے کے مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں یہ قانون 2019 میں منظور کیا گیا تھا لیکن گزشتہ ہفتے کیوبیک کے باہر اس خبر کے بعد دوبارہ توجہ دی گئی کہ گریڈ 3 کی ٹیچر پتہ انوری کو بتایا گیا ہے کہ وہ اب کلاس روم میں پڑھا نہیں سکتی کیونکہ اس نے حجاب پہن رکھا تھا کنزربیٹیو لیڈر ایلن اوٹول نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ وہ قانون ہے جس سے صرف کیوبیک والوں کو نمٹنا ہوگا اور ان کی قیادت میں حکومت اس کے خلاف کسی بھی عدالتی چیلنج میں مداخلت نہیں کرے گی کچھ لوگوں کی جانب سے سخت موقف اپنانے کی خواہش کے باوجود اوٹول اور ان کے کاؤکس کے دیگر عراقین یہ کہتے ہوئے اجلاس چھوڑ گئے کہ کچھ نہیں بدلا ہے اوٹول نے قانون کی ذاتی مخالفت کی اور کہا کہ کنزرویٹیوز کو اہم معاملات پر ایک ٹیم کے طور پر بات کرنی چاہیے جہاں تک لبرلز کا تعلق ہے وزیرعظم جسٹن ٹوڈو نے بد کے روز کہا کہ انہوں نے قانون کو عدالت میں چالنج کرنے کے لیے مناسب وقت پر وفاقی مداخلت سے انکار نہیں کیا ہے تاہم فیلحال انہوں نے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ کیوبیک والوں کو وہ خود اس لڑائے کی قیادت کرنے دی جائے جسٹن ٹوڈو کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب باتوں میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کیوبیک کے باشندے ایک آزاد اور کھلے معاشرے پر یقین رکھتے ہیں منگل کو انڈی بی کے رہنما جگمیت سنگھ نے اپنے حساب کا موقف سے ہٹ کر کہا کہ وہ اٹاوا کو عدالتی چیلنج میں قدم رکھنے کی حمایت کریں گے انہوں نے کہا کہ اسے بغیر کسی چیلنج کے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کینیڈا کے انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد چھ لاکھ بیالیس ہزار چار سو پینسر تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد دس ہزار ایک سو ساتھ ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وارس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد اٹھارہ لاکھ چھاسٹھ ہزار ناؤ سو ساتھ تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں تیس ہزار بتیس ہو گئیں مرگ بھر میں سترہ لاکھ اٹھاسی ہزار دو سو اکیس سے زائد مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ بیالیس ہزار چار سو پینسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاقتوں کی تعداد دس ہزار ایک سو ساتھ ہے کینیڈا میں کورونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاقتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ چھتر ہزار دو سو چھالیس ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاقتوں کی تعداد کیارہ ہزار چھے سو چونتیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وارس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ اکتالیس ہزار تئیس افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو چھاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ پچیس ہزار سات سو پچھاسی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار تین سونے نانوے ہے افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ کا کہنا ہے کہ اوائیسی کا اجلاس بار آور ثابت ہوا اور اہم نتائج سامنے آئے امریکہ اوائیسی کے کردار اور تعاون کو سراحتہ ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ کا کہنا ہے کہ اوائیسی کا اجلاس بار آور ثابت ہوا اور اہم نتائج سامنے آئے امریکہ اوائیسی کے کردار اور تعاون کو سرحتہ ہے تفصیلات کے مطابق افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اوائیسی کا اجلاس بار آور ثابت ہوا اور اہم نتائج سامنے آئے تھامس ویسٹ کا کہنا تھا کہ اجلاس میں یومنٹیرین ٹرسٹ فنڈ کا قیام عمل میں آیا اجلاس میں او آئی سی کے ایک خصوصی الچی کی نامزدگی بھی اہم ہے نمائندہ خصوصی نے مزید کہا کہ امریکہ او آئی سی کے کردار اور تعاون کو سرحتا ہے یاد رہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کانسل کا سترمہ غیر معمولی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا اجلاس سعودی عرب کی جانب سے طلب کیا گیا ہے جبکہ میزبانی کے فرائض پاکستان نے انجام دیئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا تھا کہ اغوانستان کی مدد کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے دنیا میں اغوانستان سے زیادہ کسی ملک نے مسائل کا سامنا نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ اغوان آبادی غربت کی سطح سے نیچے آتی جا رہی ہے قابل افسوس ہے اغوان مستے پر دنیا خاموش ہے بروقت اقدام نہ کیا تو انسانی بہران بن سکتا ہے امریکی خبر عصہ ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وستہ میں امریکی فضائیہ کے حملے ناقص خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے جس کے نتیجے میں ہزاروں عام شہری لکمہ اجل بنے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں امریکی خبر عصہ ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وستہ میں امریکی فضائیہ کے حملے ناقص خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے جس کے نتیجے میں ہزاروں عام شہری لکمہ اجل بنے امریکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق مشرق وستہ میں دہشتگردوں پر فضائی حملوں سے مطالق پینٹاگون کی ایک خفیہ دستاویزات منظر عام پر آئی ہے جس میں امریکی فورسز کے فضائی حملوں کو غلط معلومات اور انتہائی ناقص انٹیلیجنس کا نتیجہ قرار دیا گیا ان فضائی حملوں میں تیرہ سو بے گناہ شہری قتل ہوئے جن سے مطالق امریکی فورسز نے غلط معلومات پراہم کی نیو یارک ٹائمز نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ انیس جولائی دو ہزار سولہ میں امریکی سپیشل سرویسز کی جانب سے شمالی شام میں عالمی دہشتگرد تنظیم دائش کے تین گروپوں پر بمباری کی جس میں پچیاسی دائشیوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا گیا تاہم حملے میں ایک سو بیس کسان اور دیگر دہی افراد بھی ہلاک ہوئے ایسا ایک اور واقعہ ایراکی شہر رمادی میں دوہزار پندرہ میں پیش آیا جبکہ ناقص انٹیلیجنس کا حالیہ واقعہ رما برس اگست میں اغواندار الحکومت قابل میں پیش آیا جہاں امریکی ڈراؤن حملے میں سات بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے دس افراد لقویں اجل بن گئے غلط معلومات اور ناقص انٹیلیجنس رپورٹ ہی بنیاد پر فضائی حملوں سے متعلق امریکی سنٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن بل اربن نے کہا کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کے باوجود غلطیاں ہو جاتی ہیں پھر چاہے وہ ناقص معلومات کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو بھارت میں اومکرون ویرین کے کیسز گیارہ ریاستوں میں رپورٹ ہوئے ہیں جس میں مہاراشترا اور نئی دلی سر فیرست ہیں بھارت میں اومکرون کیسز کی تعداد ایک سو ترہپن ہو گئی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ستائیس کروڑ اکامن لاکھ چالیس ہزار چھ سو اٹھاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات ترہپن لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو پچانوے ہو گئیں جبکہ چوبیس کروڑ انتر لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو نانوے کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک آٹھ لاکھ ستائیس ہزار تین سو تیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموی تعداد پانچ کروڑ سترہ لاکھ پینسٹھ ہزار سات سو چودہ ہو چکی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں اومیکرون ویرینٹ کے کیسز کیارہ ریاستوں میں ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں مہاراشترا اور نئی دلی سر فہرست ہیں بھارت میں اومیکرون کیسز کی تعداد ایک سو ترپن ہو گئی ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کی مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ ستتر ہزار پانچ سو چوون ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ سیتالیس لاکھ چھالیس ہزار آٹھ سو اردیس مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرست میں باسمٹھے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل نوات آٹھ ہزار آٹھ سو چونسٹھ رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ پچانس ہزار ناؤ سو اٹھاسی تک جا پہنچی ہے تاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتا رہی ہیں تاگ ٹی وی موسیقی